بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تانگ آمد بجانگ آمد ایک جانب تو عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر کے جنرل آسم منیر کو مشکل میں ڈال دیا ہے اس حوالے سے تحریک انصاب نے کیا حکمت عملی مرتب کیا اس پر بات کریں گے پھر شیخ رشید کے خلاف پولیس ریمانڈ کی درخواست مسترد ہوئی ہے اور کراچی پولیس کا رہداری ریمانڈ کی درخواست کو بھی میجسٹریٹ نے مسترد کیا ہے اور زرداری ٹولے کے موہ پر ایک دفعہ پھر کالک پڑی ہے اور شیخ رشید نے آج جو جاج صاحب کے سامنے انکشافات کیے پھر دھکا دینے والا وہ کون شخص تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ڈاکٹر شہباز گل سے قریبی دوستوں نے بے وفائی کی ہے آج انہوں نے سچ اگل دیا ہے اور ذہن کے اندر کے غبار کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کیا یہ کیا معاملہ ہے مختصرا ہم پہلے اس پر بات کریں گے ناظرین اکرام ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے کل بھی میں نے بات کی اور ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ تھا کہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ جب وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر تھے معاونے خصوصی تھے تو ان کی زبان سے کئی مرتبہ تلخ جملے سادر ہوتے تھے جس پر بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وہ عمران خان کا قرب جو انہیں حاصل تھا اس پر جیلسی فیل کرتے تھے اس لئے جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوئے لیکن جس طرح ان کو ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا جس طرح ان کا تماشا بنایا گیا میڈیا کے اندر بیٹھے لوگوں نے جس طرح مزاک اڑایا وہ انتہائی قابل مزمت ہے عمران خان کا قریبی بندہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کے کچھ راز لینے کی کوشش کی گئی لیکن اس شخص نے وہ تشدد برداشت کیا لیکن اس طرح وہ عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہوئے یہی وجہ ہے کہ ان کا نام اب پارٹی کے اندر سنیری حروف میں لکھا گیا لیکن اب بھی ان کو شکوا ہے کہ اس مشکل دور کے اندر بہت سارے لوگ جو میرے رابطے میں رہتے تھے انہوں نے مجھ سے مو موڑ لیا اور انہوں نے بے وفائی کی کل انہوں نے یہ بات کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے خود نہیں سمجھ آج میں اچانک سے سارا دن ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں کر رہا ہوں یقین کریں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ سب کا بے انتہا شکریہ میں آپ کا مکروز ہوں دعا کریں میں آپ سے وفا کر سکوں ان کا کہنا تھا کہ تقریبا روز ملنے والوں کی شکل چھ ماہ سے نظر نہ آئی لیکن اجنبی عوام بہنوں نے بے شمار محبت بکشی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی حالیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس سارے واقعے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دو تین دوستوں کے سوا سارے باقی دوست جو ہیں وہ غائب ہو گئے وہ جن سے ایک دن میں کئی کئی بار بات ہوتی تھی اب ان سے مہینوں بات نہیں ہوتی انہوں نے مزید کہا کہ تقریبا روز ملنے والوں کی شکل چھ ماہ سے نظر نہیں آئی لیکن اجنبی عوام بہنوں نے بے شمار محبت بکشی پھر یہ بھی کہا کہ جو ہوا جیسے ہوا جیسے ابھی ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے آپ محسوس کر رہے ہوں گے میرے کہے بغیر آپ سب سمجھتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا اب عمران خان بھی آج زمان پارک کے اندر عوام سے مخاطب تھے اس میں ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد کا بھی انہوں نے ذکر کیا اظہار کیا کچھ اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان سے انہیں ملنے نہیں دیا جارہا میرا خیال ہے شاید ایسی بات درست نہ ہو اس کی کچھ اور وجوہات ہوں گی لیکن عمران خان سے وہ رابطے کے اندر ہیں دوسری جانب شیخ رشید کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی صدا مصرد کرتے ہوئے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھی دیا تفصیلات کے مطابق ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی عدالت نے شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا محفوظ شدہ فیصلہ جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر نے سنایا عدالت نے پروسیکیوٹر کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کر دی اور شیخ رشید کو چودہ روزہ جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا اب اس سب کے اندر کراچی سے آیا ہوا بھی ایک شخص تھا جو صحافی کے روپ میں تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں ڈان کا نومائندہ ہوں تو وہ صحافیوں کے روپ میں عدالت میں داخل ہوا پھر اس نے صدا کی کہ ہم انہیں کراچی لے جانا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے تاکہ بلاول زرداری اور جتنا یہ ایک بدماش ٹولہ ہے اسے خوش کرنا ہے اب شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا جس طرح دھکے مارے گئے وہ رولا دینے والے مناظر تھے اس صورتحال میں چیف جسس اور پاکستان کی جو پوری سرار خاموشی ہے وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ کے پاس از خود نوٹس کی قوت ہے عرش شریف شہید ہوئے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا شہباز گل فاد چودری عظم سواتی اب شیخ رشید کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا مگر آپ پردہ نشیم آن کے بیٹھے ہیں آپ کے از خود نوٹس کو عوام نے چاٹنا تو نہیں ہے انصاف کا ترازو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس انصاف کے ترازو کے جھوکے ہوئے پلڑے کو آپ کب سیدھا کریں گے یہ عوام آپ سے پوچھ رہی ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں مگر ان کے کانوں پر جوت تک نہیں رینگ رہی اب کل عمران ریاض کو جس طرح ایک میجسٹریٹ نے زمانت دی اسلامباد ہائی کورٹ سے تو کسی کو اب امید نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ظلائی عدالت نے یہ کام کر دکھایا اور اب شیخ رشید کی درخواست سے زمانت دائر کی گئی ہے سیشن کورٹ کے اندر اور سنوار کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور یقیناً سنوار کے دن پولیس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے ہمیں لیٹ پتا چلا وغیرہ تو پروسیکیوٹر ٹائم لے گا تو اگلے دو تین دن کے اندر زمانت ہوتی دکھائی دے رہی ہے اب اس دوران جو سمات جو ہوئی ہے شیخ رشید نے عدالت میں کہا کہ مجھے ہسپتال بھیجا جائے پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا بس میرے ہاتھوں کی پٹیاں کرا دی جائیں مجھے کرسیوں سے باندھ کے رکھا گیا جھوٹ بولنے پر لانت بھیجتا ہوں سابق وزیر کا کہنا تھا کہ تین سے چھے بجے تک میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے آنکھیں باندھ کی گئیں مجھے رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے عدالتی حکم پر شیخ رشید کی ہتھکڑیاں بھی کھولی گئیں پولیس نے صدا کی کہ شیخ رشید کی وائس میچنگ کرا دی گئی فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرانا ہے جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ان کا ریکارڈ مگوائیں چھے گھنٹے مجھے کہاں رکھا گیا جاج نے ریمارکس دیئے پولیس کو سننے دیں پھر آپ کی سنیں گے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے وقت میں کوشش کی جو ٹیسٹ کرا سکیں کرا دی ہیں دھکا بھی دیا گیا اور جان بوجھ کر بے شرمی کے ساتھ ایسا کیا گیا آپ ان کے سیاسی نکتہ نظر سے تو اختلاف کر سکتے ہیں مگر کیا ایسا سلوک روا رکھنا کسی بھی محضب معاشرے میں قابل قبول ہے پھر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی عمر 73 سال ہے اور ان پر تشدد کیا گیا ایس ایچو کو کس نے حکم دیا شیخ رشید پر تشدد کرنے کا قانون کے مطابق سوال پوچھیں لیکن قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا سردار عبد الرزاق نے دلائل میں کہا کہ شیخ رشید پر جو دفعات لگیں وہ نہیں بنتی پروسیکوشن کو تفتیش کے لیے دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا شیخ رشید پر رات کے وقت تشدد کیا گیا شیخ رشید سینئر سیاستدان ہے پولیس کس طرح انہیں ہینڈل کر رہی ہے جسمانی ریمانڈ تفتیش کے لیے دیا گیا لیکن پولیس نے ٹورچر کیا وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے ان کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں عام شہریوں کا کیا حال ہوتا ہوگا سردار عبد الرزاق کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے بیان دیا کہ عمران خان کے پاس قتل کے شواہد ہیں پروسیکوشن کے پاس شیخ رشید کے بیان کی ویڈیو موجود ہے اور شیخ رشید اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں جاج نے شیخ رشید سے مقالمے میں کہا کہ آپ مجھے خون دکھا دیں گے آپ کے ہاتھ پر تو خون ہے ہی نہیں جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ خون صاف کر دیا ہے جاج نے شیخ رشید کے وکیل کو ٹرانسکپٹ پڑھنے کی ہدایت دی وکیل عبد الرزاق نے کہا کہ شیخ رشید کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں مقدمے کے مطابق جو سیکشن لگی ہیں وہ بنتی ہی نہیں ہے سیاسی بنیادوں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں راولپنڈی تھانا سادقاباد میں درخواست دی گئی لسبیلہ میں ایف آئی آر درج ہوئی جب شیخ رشید اپنے بیان پر قائم ہے تو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیس سے بھی ڈسچارج کیا جائے شیخ رشید کی جانب سے سازش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے شیخ رشید کے دوسرے وکیل انتظار پنجوتھا نے بھی دلائل دیئے کہ ہائی کورٹ نے پولیس نوٹس کو موتل کیا توہین عدالت کی درخواست دائر کی تو یہ اس وقت صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور صحافیوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو مریم نواز ہو یا یہ جو ریاست کے اندر شریف خاندان جو اتنا بڑا مافیا ہے ان لوگوں کو اس طرح ہتھ کڑی لگا کے سب کے سامنے لائے جائے تو جو ہمارے ادارے ہیں جو ریاست اور قانون کے ادارے ہیں وہ ان کے آگے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں تو شیخ رشید کو جس طرح سے مارا گیا پھر ان کا موبائل جو ہے وہ چھینا گیا تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے پھر دوسری جانب عمران خان نے بھی آج گفتگو کی ہے اور عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان لانگ مارچ کر چکے ہیں عمران خان جلسے جلوس کر چکے ہیں لیکن عوام ان جلسوں میں بھی شرکت کے لیے آئی لانگ مارچ کے لیے بھی شرکت کے لیے آئی اب عمران خان نے ایک دوسرا جو ہے وہ جو ہے وہ گیم کھیلی ہے عمران خان نے ایک نیا جو ہے وہ پینترہ بدلہ ہے اور عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طریقے سے اس تحریک کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتی ہے اب دیکھیں کہ ہمارے ملک کا ایک علمیہ ہے ہمارا پاکستانی پیٹرول پاکستان کے اندر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم لائنوں کے اندر لگ جاتے ہیں اور لائنوں میں لگنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں لیکن جنہوں نے آٹا مہنگا کیا ہے اس کی خاطر نہیں نکلتے غریب آدمی جو ہے وہ چند پیسوں کے فائدے کے لیے یوٹیلٹی سٹور کے سامنے جو ہے وہ لائن لگا لیتا ہے لیکن یہ لوگ جو اس نظام کو تباہ کرنے والے ہیں ان تباہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے یا کھڑا ہونے کے لیے عوام جو ہے وہ اس طرح سے نکلی نہیں ہے جس طریقے سے نکلنی چاہیے اب عمران خان کی جانب سے بقیدہ جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ کس طریقے سے اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن کے بعد عوام کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے بعد اس تحریک میں عوام کا نکلنا بنتا ہے تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ کیا عوام عمران خان کی خاطر پاکستان کی خاطر اپنی خاطر اس تحریک کے لیے نکلتی ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا